مختلف مسائل سے میں نے جمع کیا ہے اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں ایک دو پہلو یہ ہے کہ جس وقت پر آپ یہ مائک کے پاس آتے ہیں مائک کے پاس آنے سے پہلے یہاں پر ٹھہرنے سے پہلے جو کچھ آپ کہنے والے ہیں اس کی تیاری کا ایک مرحلہ ہوتا ہے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے جو کچھ بھی آپ کہنے والے ہیں آپ گھر سے نکلتے ہیں گھر سے آ کر یا کتابوں کی لیبریز سے نکلتے ہیں مائک تک آنے تک کا ایک مرحلہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جو کچھ آپ بولنے والے ہیں آپ کیا میٹیریل بولنے والے ہیں کیا کیا ذرائع سے آپ میٹیریل جمع کر سکتے اپنے پاس تو ایک ٹاپک یہ رہے گا کہ پہلا وہ مرحلہ جو آپ معلومات جمع کرتے ہیں وہ معلومات آپ کن کن ذرائع سے جمع کرتے ہیں آپ کے پاس ذرائع کیا کیا ہے جمع کرنے کے دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ جو میٹر آپ کے پاس ہے وہ کیا کیا ذرائع تک آپ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں یہ دو پہلو تو جیسا کہ میں نے کہا ازداز سے اگر ہم ہندادہ لگانا چاہیں تو دراصل ہم کرسچن کمیونٹی پر لذر دوراتے ہیں عیسائیوں کے پاس تو جیسے میں آپ کو جھلک بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ وسائل پر اتنے تیز اور ماہر ہیں جدید وسائل پر خاص دورتے ہیں اور ہم ابھی کتنے پیچھے ہیں ہم کو کتنا آگے جانا ہے اور بتانے کا مقصد ایک ہے کہ ہمارے بہت سارے ساکھی ہیں جو مجھ سے جونئر بھی ہیں بہت سارے دعوتی کام میں لگے ہوئے تو میری خواہش یہ ہے کہ ہم درہا بیدار ہو جائے کہ ہماری وسائل پہ بہت پیچھے ہیں مثال کے طور پر گوڈ چینل ایک چینل ہے جو آپ نے سنا ہوگا اس کی شروع مدراز سے ہوئی چننے سے ہوئی جو بلکل ایک کیبل کی شکل میں تھا کیبل تو آپ کو مانوں میں مقامی اعتباس نہیں سکتا ہے لیکن آج یہ ایک سو بیس ملکوں پہ جا رہا ہے لیکن بہت عرصہ پہلے یہ لوگ چینل دار چکی ہیں آج کا معاملہ نہیں لیکن مسلمانوں کا دعوتی نقطے نظر رکھنے والا مسلمانوں کا دعوتی نقطے نظر رکھنے والا پابندی سے چلنے والا پورے ایریوں کو بھیرنے والا عجیبی چینل ابھی تک بھی نہیں اور آپ کو معلوم ہے کاجیانی ان کا بھی چینل پائے جاتا ہے تب کا جس وقت پر میں بھی عمرہ بار میں پڑھتا تھا جب میں پہلی مرتبہ حیدر آباد کو پہنچا پہلی چھٹی میں تو عمرہ بار میں پڑھنے کے بعد جذبہ پیدا ہو چکا تھا دعوتی اعتبار کے تو ایسے وقت پر افزل گرل میں ہمارے پاس کاجیانیتا مرکز ہے تو وہاں پر جب میں جا کر دیکھتا ہوں تو باقرہ چینل کا انتظروں میں کس وقت کی بات کر رہا میں آپ کو 1990 کی بات کر رہا میں آپ کو اس وقت سے چینل موجود ہے اور انہوں نے کہا کریئے کریئے کے اندر جہاں جہاں پر بھی خاضیہ ہی ہوتے ہیں ہم اپنے چینل نیٹورک کے ذریعے سے اپنے خارعین اور اپنے سامعین کو برابر ہوں گھیر رہے ہیں اگر ایک آتنی کہہ سکتا ہے مسلمان کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس چینل دارنے کی طاقت نہیں بلکل جھو بلکل اگر بات ہے کیونکہ جتنے پیٹرول کی طاقت مسلمانوں کے پاس ہے جتنے ذرائع مسلمانوں کے پاس ہے اصل ہمارے پاس پھر کھل انفاق مگی رہا ہے پھر کھل انفاق خرش کرنے کی جو سمجھ ہوتی کہاں بلکل جیسا کیا بھی مولانا نے بتایا ترجیحات خرش کرنے میں ترجیحات ایک مختلقی کنمان ہونا چیاز کے دور کا تب جا کے انقلاب آ جائے گا سمت میں میں نے سنا کے بلالی ایک صاحب نے مسجد بنائی اور اس پر انہوں نے ایک کرو روپیہ لگا چلے اگر مان بھی لیا ہے کہ بہت غلو ہیں لیکن ایسی بہت ساری مثالیں ہونے ملتی ہیں جہاں پر کرو رہا روپیہ لگا کر مسجد بنائے دیں میرے حساب سے اچھی سے اچھی مسجد ایک لاس سے پاس لاس تب بھی بڑھتے ہیں